زیر سماتے بلے کے نشان کے حوالے سے کس ہے؟ نہیں نہیں وہ ایکچولی جو بلے کے نشانات ہیں وہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی جو پارٹیسپیٹ کرتی جنہیں پراسس کمپلیٹ کیا ہوا ہوتا ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پراسس کمپلیٹ کیا ہے ہمیں تو ان پرپس نہیں الارڈ کیا جا رہا ہے لیکن سارے پارٹیز کا ایسے ہی طریقہ کار ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کمیشن کی طرف سے نئی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں کیوں نہیں الارڈ کی ہائی کورٹ کا آرڈر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کیا ہمارے جو ریزر سیٹ سے اس پہ سکروٹینی کیوں روکی ہے یہ میں نے کل ہائی کورٹ کو بھی کہا کہ ہماری ریزر سیٹ ہے ریزر سیٹ میں آپ سکروٹینی کر بھی دیتے تو کیا فرق پڑتا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کا باعث آپ ریزر سیٹ پہ ہماری سکروٹینی کرواتے ہم سے نشان لیا جاتا تو پھر ویسے بھی ہ ہمیں ریزر سیٹیں نہیں ملنی تھی اور اگر عدالت ہے اور سپریم کورٹ کا یہی پیسل آئے کہ ہمارے پاس آہ بیلہ کا نشان نہیں ہونا چاہیے ہمارے کنڈیلیٹ انڈیفرنڈن رہے ہمیں ریزر سیٹ نہیں ملنے چاہیے یہ جو ساری دنیا الیکشن ازاد کرے گی اور یہ سارا کرپشن ہوگا ہارس ٹریڈنگ ہوگا اگر عدلیہ سمجھتی ہے کہ یہ صحیح ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ ریپلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے وومن کی ری کیوں چینج کیا گیا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اچھا بریسٹر گوھر صاحب نہ تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے نہ فیلڈ مل رہی ہے نہ کوئی بانڈری نظر آ رہی ہے نہ کوئی بیٹ مل رہا ہے نہ بلہ مل رہا ہے چھکا لگاتے ہیں تو پیچھے سٹمپ اوٹ ہو جاتے ہیں چل کے آ رہا ہے یہ بھمر بھی کشتی فس گئی ہے کیسے نکلے گی پاوے یہ جو مرضی ہو کرے اور جیسے ہی کرے اور جو بھی ہمیں ریپیوز کرے عوامی سپورٹ ہم آج سر آج لگتا ہے کہ آپ کو بلے کا نشان سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ سے دیکھو عادلیہ پہ ہمیشہ سے اعتماد رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے فق کا امید ہے انشاءاللہ دیکھو ایزا وکیل کیسیت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے کیس پریڈ کیا جس طریقے سے ہمارے فیکٹ سے جس طریقے سے ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرایا تھے اور جس طریقے سے عدالت نے کہا دیکھو اس الیکشن کمیشن کا آرڈرہ غور سے پڑھ لیں ال الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ چونکہ سکٹری جنرل صاحب اپوائنڈ نہیں کر سکتے تھے چیپ الیکشن کمیشنر لہٰذا سارے جو الیکشن ہیں یہ ہم ختم کرتے ہیں وہ نشان واپس لے دیتے ہیں کل آپ کو ویڈیا کے اوپر تنکیر کی گئی کہ کل آپ ہیوار آئی کورڈ نہیں پہنچے اتنی باہر جائے وہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ فوق کی وجہ سے ہم ایکچولی سٹک رہے اور یہی ریزن ہی کہ ایلی زپر صاحب آج ادھر رہ گئے اور یہاں سپریم کورٹ میں اور خان صاحب کے پاس میں جائے گئے آئی ٹکٹے فائنل ہو جائیں گی خان صاحب سے ملاقات کرنے جائے گی مور لائکلہ انشاءاللہ ہو جائے گی آج تو کل ہو جائے گی انشاءاللہ سار ایک 183 کا ایشو ہے سار میں پہلے بھی آپ سے ملاقات کر کے گئے میں کہتا 183 کی وجہ رہا ہے